گزشتہ سبق میں ہم پڑھ رہے تھے نصوص کی مراد کیوں پہچاننے کے طریقے بھئی کل آپ نے پڑھا تھا کہ نص جب بڑھی جاتی ہو دو قیراتوں کے ساتھ یا روایت کی جاتی ہو دو روایتوں کے ساتھ آیت ہو یا حدیث ہو تو ایسے طریقے پر عمل کرنا جس سے دونوں قیراتوں یا دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے یہ اولا ہے بجائے اس کے کہ ایک پر عمل کیا جائے یہ اولا ہے کہ ایسی صورت اختیار کی جائے کہ دونوں پر عمل ہو جائے چنانچہ اس سلسلے میں دو مثالیں ذکر کھیں بھئی مصنف نے ایک وارجولکم کے ارجولکم پر جیسے نصب آیا ہے ایک قیرات میں اسی طرح ایک قیرات نے وارجولکم پر جر بھی آیا ہے بھئی تو اگر نصب پڑھیں تو اس کا آتف ہوگا آسائی مغصولہ پر بھئی جو ایدی اور وجوہ ہیں اور ان کو دھویا جاتا ہے تو پاؤں کا بھی کیا حکم ہے کہ اس کو بھی دھویا جائے اور وارجولکم پڑھا جائے تو اس کا آتف رؤوسکم پر ہوگا جو باقی تنک ہے مجرور ہے اور رؤوس پر کیا کیا جاتا ہے مسا تو اس صورت میں سر پر بھی کیا لازم ہوگا مسا تو نصب والی قیرات تقاضہ کر رہی ہے کہ پاؤں کو ہمیشہ دھویا جائے اور جر والی قیرات تقاضہ کر رہی ہے کہ پاؤں کو کیا کیا جائے پاؤں پر مسا کیا جائے ہم ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں دیکھا احناف کا مذہب کتنا پیارا مذہب ہے بھئی دونوں پر عمل ہم کرتے ہیں وہ اس طرح کہ نصب والی قیرات کو ہم محمول کرتے ہیں اس حالت پر جب انسان نے موزے نہ پہنے ہوئے ہوں تو اس وقت کیا کیا جائے پاؤں کو دھویا جائے اور جر والی قیرات کو ہم محمول کرتے ہیں اس حالت پر کہ جبکہ انسان نے کیا پہنے ہوئے ہوں موزے تو اس وقت پاؤں پر کیا کیا جائے گا مسا چنانچہ اسی وجہ سے ہمارے بعض کو کہا پھر فرماتے ہیں کہ مسئل الخفین یہ کس سے ثابت ہے کتاب اللہ سے ثابت ہے لیکن ہمارے اکثر مشاہد کا مذہب یہ ہے کہ یہ جو مسئل الخفین ہے یہ سنت کتاب اللہ سے نہیں ثابت بلکہ سنت مشہورہ حدیث مشہور سے ثابت ہے ستر اثر صحابہ سے روایات آتی ہیں بھئی اس سلسلے میں مسئل الخفین کے بارے میں جو پھر وہ جر والی قیرات کا یہ جواب دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سنت مشہورہ سے ثابت ہے کہ یہ جر جو ہے یہ جر جوار ہے میں نے بتلایا تھا جر جوار کسے کہتے ہیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے اس کا اصل اعراب تو نصب یا رفا ہوتا ہے لیکن وہ کسی مجرور کے پڑوس میں واقع ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو بھی کیا دے دیا جاتا ہے جر تو ارجو لکم سے پہلے چونکہ بی رؤوس لکم رؤوس مجرور آ رہا تھا تو ارجل پر بھی کیا پڑ دیا گیا جر پڑ دیا گیا حالانکہ دراصل یہ کیا ہے منصوب ہے بھئی سورہ سمجھ میں آئی اور اس کے مثال یہ اکثر ایسا عربی میں ہوتا ہے میں نے مثال ذکر کی تھی جیسے من ملکہ ذا رحمین محرمن یہ محرمن ہونا چاہیے تھا اس پر بھی جو جر آیا ہے وہ کونسا ہے جرے جوار ہے بھئی رحمین پر جر آیا تو محرمن پر بھی کیا پڑ دیا گیا جر جی سورہ سمجھ میں آئی بھئی اس کے بعد دوسری مثال ذکر کی تھی وَلَا يَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْحُرْنَا ایک تخفیص کے ساتھ ہے قرات اور ایک قرات آئی ہے تشدید تو اور ہاں دونوں کی تشدید کے ساتھ حَتَّى يَطْحَرْنَا وَلَا يَقْرَبُوْهُنَّا اور خامن قریب نہ جائیں ان اپنی بیویوں کے حَتَّى يَطْحُرْنَا تخفیص کے ساتھ پڑھا جائیں تو معنی کیا ہوگا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں اور يَطْحَرْنَا پڑھا جائیں تو کیا معنی ہے یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں کثرتِ خروف دلالت کرتے ہیں کس پر کثرتِ معانی پر بھی تو لہٰذا اب وہ جو تخفیص والی قرات ہے وہ تقاضہ کرتی ہے کہ متلق پاکی عورت کو حاصل ہو جائے حیض اس کا رک جائے خون رک جائے تو خامن کے لئے صحبت کرنا جائے اور تشدید والی قرات تقاضہ کرتی ہے کہ خوب پاکی حاصل ہو جائے پھر خامن کے لئے کیا ہے صحبت کرنا جائز ہے ورنہ جائز ہے اور خوب پاکی کس سے حاصل ہوگی غسل کے ساتھ تو تخفیص والی قرات تقاضہ کرتی ہے کہ حیض کے رکھتے ہی بند ہوتے ہی بغیر غسل کے ہی صحبت کرنا جائے اور تشدید والی قرات تقاضی کرتی ہے کہ حیث کے رکنے کے بعد صحبت جائز نہیں جب تک کہ عورت غسل نہ کر لے ہم احناف ایسی حالت پر اس کو محمول کرتے ہیں ایسے صورت اختیار کرتے ہیں کہ دونوں قراتوں پر عمل ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح کے تشدید کے حیث کے زیادہ سے زیادہ کتنے دن ہیں دس دن ہیں تو اگر عورت کا حیث یا تو دس دن سے کم میں بند ہوگا یا پورے دس دن میں کیا ہوگا بند تو تخفیف والے قیرات محمول ہے اس حالت پر کہ جبکہ عورت کا حیث دس دن کے پورے مہنے پر بند ہو تو اب ہے ولا یقربو ہننا قریب نہ جاؤ یہاں تک حتی ہے تو ہرنا یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائیں پاک ہو جائیں اور دس دن کے پورے ہو چکے اب مطلق پاکی حاصل ہو چکی اب بغیر غسل کی خوانت کے لئے قربت کرنا صحبت کرنا جائز ہے اور اگر دس دن سے کم میں حیث بند ہو تو پھر تشدید والے قیرات کو اس حالت پر محمول کرتے ہیں جب دس دن سے کم میں کیا ہو حیث بند ہو تو پھر اس صورت میں خوب پاکی جب تک حاصل نہ کر لے اس صورت تک خوانت کے لئے صحبت کرنا جائز نہیں اور خوب پاکی کس سے حاصل ہوگی غسل سے کہ غسل بھی کر لے اس لئے وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی حیث دس دن زیادہ زیادہ وہ پورے نہیں ہوئے تو خون کے دوبارہ لوٹنے کا امکان ہے تو تاکہ پوری طرح یقین ہو جائے کہ حیث کیا ہے بند ہو چکا ہے اور اسی پر پھر ایک مسئلہ بھی اور مسئلہ بھی بتلایا تھا کہ اگر عورت کا حیث دس دن کے پورے ہونے پر بند ہوا اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے نماز کا آخری وقت میں وہ پاک ہوئی ہے اتنا وقت نہیں جس میں وہ غسل کرتے اور نماز تحریمات کہہ سکے لیکن اس کے باوجود چونکہ اسے متلک پاکی حاصل ہو چکی ہے دس دن پورے ہو چکے ہیں اب اس نے اس نماز کے آخری وقت کو پا لیا اور نماز کا وقت کیا ہے وجوب کا سبب ہے تو اس کی وجہ سے اس پر کیا آ جائے گا نماز کا وجوب آ جائے گا تو اب اس کو بعد میں قضا آدھا کرے قضا پڑے گی بھئی سورہ سمجھ میں آئی اور اگر اس نکہ ہے دس دن سے پہلے بند ہوا ہے تو آپ نماز کا اتنا وقت پا لے جس میں غسل کر کے تحریمہ کہہ سکے بھئی تکبیر تحریمہ تو پھر اس صورت میں وہ نماز اس پر فرض ہوگی اگر اتنا وقت نہیں ہے پانچ سات منٹ ہیں تو پھر اس صورت میں اس پر وہ نماز فرض نہیں ہوئی صورت سمجھ میں آئی بھئی تم من اذکر طرقا من التمسکات الضعیفت لیکون دالک تنبیہ نالا موزع الخلل فی حاز النور اب وہاں نا تمت سک کا معنی ہوتا ہے دلیل پکڑنا بھئی دلیل پکڑنا تمت سک کا کیا معنی ہے دلیل پکڑنا استدلال کرنا استدلال کرنا اب مصنف آپ کو کچھ استدلالات ضعیفہ بتلائیں گے کیا بتلائیں گے استدلالات ضعیفہ جو ہمارے نزدیک ضعیف ہیں فاسد ہیں اگرچہ دیگر ائمہ کے نزدیک وہ صحیح ہیں بھئی تو اب کچھ استدلالات ضعیفہ بتلائیں گے تاکہ ان میں جو ضعف آیا ان میں جو خلل آیا کس وجہ سے آیا اس کا پتہ چلے بھئی آپ سمجھ میں آیا بعد مسائل میں دیگر ائمہ دلیل پکڑتے ہیں نفس سے تو اور ہمارے نزدیک اس سے دلیل اس مسئلے میں پکڑنا صحیح نہیں ان میں خلل ہوتا ہے خرابی ہوتی ہے اب ان اس خرابی پر اس خرابی اور خلل پر کیا کریں گے اس پر آپ کو متعلق کرنا چاہتے ہیں بھئی سورہ سمجھ میں آئی بھئی کہتے ہیں پھر ہم ذکر کرتے ہیں کچھ طریقے تمسکات ضعیفہ میں سے یعنی استدلالات ضعیفہ میں سے لِيَقُونَ ذَلِكَ تَنْبِيحًا تاکہ یہ ذکر تنبیح ہو جائے على موضع الخلل خلل کی جگہ پر خلل کی جگہ پر فیحاذ النوع اس قسم کے اندر اس قسم کے اندر جو خلل آ رہا ہے جس جگہ پر اس پر کیا ہو جائیں انسانا متنبع ہو جائیں آپ متنبع ہو جائیں اس پر بھئی منہا ان میں سے ایک یہ ہے انہ تمسکا بما رویع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قاع فلم یتوضع دیکھئے ہمارے اور امام شافی رحمہ اللہ کے درمیان اختلاف ہے ہمارے نزدیک قید ناقض وضو ہے قید کی تو وضو کیا ہو جائے گا ٹھوٹ جائے گا طہارت زائل ہو جائے گی جبکہ امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک قید ناقض وضو نے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب دلیل کس سے وہ پکڑتے ہیں وہ دلیل کس حدیث سے پکڑتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے انہو قاع کہ حضور علیہ السلام نے قید کی فلم یتوضع پت وضو نہیں فرمایا قید کی پت وضو نہیں فرمایا کہتے ہیں دیکھا حدیث میں آرہا ہے حضور نے قید کی اور وضو نہیں فرمایا معلوم ہوا قید ناقض وضو نہیں ورنہ حضور علیہ السلام کیا فرماتے وضو فرماتے اگر ناقض وضو ہوتی سورت سمجھ میں آگئی احناق جواب دیتے ہیں کہ بھئی اس حدیث میں قید ناقض ہونے یا نہ ہونے کا ذکر ہی نہیں ہے اس حدیث سے تو صرف اتنا پتہ چل رہا ہے کہ قید فوراً بعد وضو کرنا ضروری نہیں کیا پتہ چل رہا ہے بھئی کہ قید فوراً بعد وضو کرنا ضروری یہی ہے نا حضور علیہ السلام نے قید کی اور وضو نہیں فرمایا یعنی فوری طور پر وضو کرنا ضروری یہ مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ قید کے بعد فوراً وضو کرنا ضروری نہیں اور اس مسئلے میں تو آپ اور ہمارا کوئی اختلاف نہیں آپ کے نزدیک بھی قید کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہمارے نزدیک بھی قید کے فوراً بعد وضو کرنا ضروری اختلاف تو اس مسئلے میں ہے کہ قید سے وضو ٹوٹتا ہے یا وضو نہیں ٹوٹتا اور یہ مسئلہ حدیث میں ذکر ہی نہیں تو جو مسئلہ حدیث میں ذکر ہے اس وضو کیا مانا یعنی فوراً وضو کرنا ضروری نہیں یہ تو ہم بھی مانتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہتا ہے کہ بھا وضو کرنا ضروری نہیں فوری طور پر ہاں جب نماز کے وقت آ جائے نماز کے لئے اٹھنے لگے پھر وضو کرنا ضروری ہے سورة سمجھ میں آئی تو نہیں مینہا ان تمثقات ضعیفہ میں سے ایک یہ ہے میں سے انت تمثقہ وہ استدلال کرنا ہے بیما اس حدیث رویان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روایت کی ہے نبی روایت کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہو قا کہ حضور علیہ السلام نے قیقی فلام یتو پس وضو نہیں فرمایا تو اس سے استدلال تمثقہ استدلال کرنا اوپر کیا آیا تھا استدلال کرنا اس حدیث سے لِاس باتی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اَنَّ الْخَيْعَ غَيْرُ ناقِضِين کیا ہے غیرِ ناقِض ہے اس کے اس بات کیلئے استدلال کرنا ضعیفون یہ کیا ہے ضعیف ہے یہ انہ کی خبر آگئی ضعیفون لِأَنَّ الْأَسَرَ يَدُلُّو اس لئے کہ اثر حدیث کو کہتے ہیں حدیث کا نام ہے اس لئے کہ حدیث یہ دلالت کرتی ہے عَلَىٰ أَنَّ الْقَيْعَ اللَّا يُجِبُ الْوُضُو فِي الْحَالِ کہ قیر واجب نہیں کرتی وضو کو فِي الْحَال یعنی فوری طور پر فِي الْحَال وضو کو واجب نہیں کرتی وَلَا خِلَافَ فِي اور اس میں تو کوئی اختلاف ہی ہم بھی کہتے ہیں وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي قَوْنِ ہی ناقِضًا اور اختلاف تو اس قیر کے ناقِض نص میں ذکر ہے اس میں اختلاف ہی نہیں اور جس مسئلے میں اختلاف ہے وہ نص میں ذکر ہی نہیں وَقَذَلِكَ التَّمَسُّقُ بِقَوْلِهِ تَعْلَا خُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ لِيْسْبَاتِ آگے ایک اور مسئلہ امام شافی رہو اللہ اور ہمارا اختلاف ہے بھئی ان کے نزدیک مائِ قلیل کے اندر مکھی مچھر گر جائے مر جائے اس میں تو ان کے نزدیک وہ مائِ قلیل نجس ہو جاتا ہے جبکہ ہمارے نزدیک مکھی مچھر مائِ قلیل میں گر جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی اختلاف ان کے نزدیک مائِ قلیل نجس ہو جائے گا ہمارے نزدیک مائِ قلیل نجس نہیں ہوتا دلیل ان کی دلیل وہ استدلال کرتے ہیں اس قرآن کی اس آیت سے حرمت علیکم المیتتو حرام کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر میتا مردار کو بھئی کس کو مردار کو حرام کر دیا گیا کہتے ہیں دیکھا مکھی بھی مردار ہے اور یہ حرام ہے اور جب حرام ہے تو معلوم ہوا یہ نجس ہے اور جب نجس پانی میں گری ہے پانی میں آئی ہے نجس جیس تو آپ کو پانی بھی کیا ہو جائے گا نجس ہو جائے گا طاہر نہیں رہے گا ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس آیت سے صرف اتنا ثابت ہو رہا ہے کہ مردار مکھی بھی حرام ہے ہر مردار کیا ہے حرام ہے یہ ثابت ہو رہا ہے اور اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ مردار مکھی حرام ہمارے نزدیک بھی مردار مکھی آیت میں جو مسئلہ ذکر ہے اس کے اندر تو اختلاف ہی نہیں اختلاف اس بات کی اندر ہے کہ مکھی پانی میں گر کر مر جائے تو پانی نجس ہوگا یا نجس ہے اور اس مسئلے کا اس آیت میں ذکر ہی نہیں سورت سمجھ میں آئی بھئی اس مسئلے کا آیت میں ذکر ہی نہیں ہے بھئی تو حرام ہونے سے اس کا نجس ہونا لازم نہیں آتا بھئی سمجھ میں آیا بھئی کہ جس کی وجہ سے پانی بھی کیا ہو جائے نجس بھئی دیکھو مٹی بھی حرام ہے تھانا لیکن کیا وہ نجس ہے پانی میں گرے گی تو پانی نجس ہوگا نہیں اس میں تو آپ بھی کہتے ہیں کہ پانی میں مٹی گرے تو وہ نجس ہے حالانکہ وہ بھی حرام ہے تو یہ حرام ہونے سے اس کا نجس ہونا لازم نہیں ہاتا سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو نجس نجاست کا سبب وہ دم مصور ہوا کرتا ہے بہنے والا خون بہنے والا خون بھئی اور مٹی میں تو بہنے والا خون ہی نہیں ہے لہٰذا اس کی وجہ سے وہ پانی نجس بھی نہیں ہوگا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو نس میں جو مسئلہ ذکر ہے اس میں اختلاف ہی نہیں مردار مکھی حرام آپ کی مردہر مردار حرام جیسے آپ کے نزدیک ہمارے نزدیک بھی اسی طرح تو نس میں جو مسئلہ ذکر اس میں اختلاف ہی نہیں اور جس مسئلے میں اختلاف ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مکھی کی گرنے سے مائے قلی نجس ہوگا ہمارے نزدیک نجس اس مسئلے میں اختلاف ہے اور اس کا نس کے اندر اس مسئلے کا ذکر ہی نہیں ہے وَقَذَلِكَ تَمَسُقُ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ اور اسی طرح دلیل پکڑنا اللہ کے اس قول کے ساتھ حرمتالیکم المیتت حرام کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر مردار کو دلیل پکڑنا کسی لیے لِس باتی فساد المائی پانی کے فساد کو ثابت کرنے کے لیے بی موتی زبابی مکھی کی موت کے ساتھ مکھی کی موت کے ساتھ پانی کے فساد کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا زائیف ہون یہ استدلال کیا ہے یہ استدلال کرنا زائیف ہے لِأَنَّ النَصْفَ يَسْبِ تو حرمتالمیتتی اس لیے کہ نصھ جو ہے وہ ثابت کرتی ہے میتا کی حرمت مردار کی نہ صرف مردار کہ حرمت کو ثابت کرتی ہے وَلَا خِلَافَ فِيهِ اور اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي فساد المائی اور اختلاف تو کس چیز میں ہے پانی کے فاسد ہونے میں اور اس کا اس آیت میں ذکر ہی نہیں وَكَذَلِكَ اَتْمَسُكُ بِقَوْلِهِ تو کیا خُکم ہے کیسے پاک کیا جائے گا تو حضور نے فرمایا خُتی ہی اسے کیا کر رگڑ دو حتی ہے خُتوں کا کیا ماں جی رگڑنا بھئی رگڑنا بھئی سمجھ میں آیا جی رگڑ دے اور قرس کہتے ہیں قرس قرس یا خرسو اس کے معنی آتا ہے خُرچنا ناخن وغیرہ سے یا لکڑی سے خُرچنا حت کس کو کہتے ہیں بھئی رگڑنا ملنا اور قرس کس کو کہتے ہیں خُرچنا تو مسئلہ پوچھا حضور نے فرمایا خُتی ہی کیا کرو اس کو اس کپڑے کو رگڑ دو مل دو سمق رسی ہی پھر اس کو خرش دو سمق سی لی ہی بلما پھر اس کو تو پانی سے دھولے اسے تو مل لے پھر تو اسے خرش لے پھر اسے تو پانی سے دھولے مونس عمر مونس کے سیغے آ رہے ہیں بھئی سارے سورة سمجھ میں آئی بھئی پھر اسے پانی سے دھولے جی اب امام شافی رحمہ اللہ کا اور ہمارا اختلاف ہے امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر نجاست کسی چیز پر لگی ہوئی ہو تو ان کے نزدیک پانی سے دھونا واجب ہے پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے دھوئیں گے تو وہ پاک ساپا نہیں ہوگا سمجھ میں آئے بھئی مثلا کپڑے وغیرہ پر نجاست لگے ہو ان کے نزدیک پانی وغیرہ سے پانی کے ساتھ ہی دھونا واجب ہے پانی کے ساتھ دھونے سے وہ پاک ہوگا کسی اور پاک بہنے والی چیز سے اس کو دھو لیا جائے تو وہ پاک جبکہ احناق کے نزدیک اس کو کسی پاک چیز بہنے والی چیز کے ساتھ دھو لیا جائے جس سے وہ نجاست ضائل ہو جائے تو وہ چیز کیا ہو جائے گی واقع ہو جائے گی اختلاف سمجھ میں آیا امام شافی رحم اللہ کے نظر پانی سے دھونا ضروری اور کسی چیز سے وہ پاس نہیں دلیل ان کی یہ حدیث ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا تم مغسلی ہی بالما تو اس کو دھولے کس سے پانی سے تو پانی سے دھونے کا عمر فرمایا حضور نے اور عمر کا سیغایا اور عمر کس لی آیا کرتا ہے وجوب کے لئے معلوم ہوا پانی کے ساتھ دھونا واجب ہے تو احناف جواب دیتے ہیں جو مسئلہ حدیث میں ذکر ہے نفت میں ذکر ہے اس میں اختلاف ہی نہیں اور جس مسئلے میں اختلاف ہے اس کا نفت میں ذکر ہی ہمارے نزدیک بھی اگر نجاست لگی ہوئی ہو کسی چیز پر کس کے ساتھ دھونا واجب ہے پانی کے ساتھ دھونا واجب ہے لیکن اگر نجاست زائل کر دی جائے کسی اور چیز کے ساتھ تو وہ چیز پاک ہوگی یا پاک نہیں ہوگی ہمارے نزدیک وہ کیا ہو جائے گی پاک ہو جائے گی ان کے نزدیک وہ پاک اور اس کا اس حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے کہ کسی اور پاک چیز سے بھی دھونے سے وہ پاک ہوگا یا پاک نہیں ہوگا سمجھ میں آیا بھئی دیکھو کپڑا ہے اس پر نجاست لگی ہوئی ہے آپ اس کو کہتے ہیں یہ نجت کپڑا ہے یہ کیا ہے نجت کپڑا ہے کیوں نجت کہتے ہیں کیونکہ اس پر نجاست لگی ہوئی ہے جب آپ نے اس کو مثلا پاک چیز سرکے وغیرہ سے دھو لیا تو اب نجاست ہے جے آپ کو نجاست وہاں رہی نہیں تو کیا کہیں گے ہاں ماں کہ کپڑا کیا ہے پاک ہو چکا اب اس کو پانی سے دھونے کی ضرورت ہے نہیں تو نجاست جب ہو تو ضروری ہے پانی سے دھو ساف ہو جائے لیکن اگر کسی اور چیز سے دھو لیا تو پھر بھی نجاست ختم ہو جائے تو کیا ہو جائے گا کپڑا پاک ہو جائے سورت سمجھ میں آئی وَقَدَلِكَ تَمَسُكُوا اسی طرح استدلال کرنا بھی قولی ہی علیہ السلام حضور علیہ السلام کی اس قول کے ساتھ خُتی ہی تو اس کو مل لے سم مقروسی ہی پھر تو اس کو پھرچ دے سم مغزلی ہی بالمائی پھر تو اس کو پانی سے دھو ڈال اس سے استدلال کرنا لِإِثْبَاتِ اَنَّ الْخَلَّ لَا يُزِيلُ النَّجِسَ ذَعِفُن اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ سرقہ و نجاست کو زائلہ نہیں کرتا یہ استدلال کرنا یہ ضعیف ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا ضعیف ہے لِإِنَّ الْخَبَرَ يَقْتَزِ وَجُوبَ غَسْلِ الدَّمِ بِالْمَائِ اس لئے کہ حدیث خبر کس کا نام ہے بھئی حدیث کا نام ہے بھئی اس لئے کہ حدیث تقاضہ کرتی ہے وَجُوبَ غَسْلِ الدَّمِ بِالْمَائِ کہ خون کا پانی کے ساتھ دھونا واجب ہے پانی کے ساتھ دھونا واجب ہے تو پانی کے ساتھ خون کے دھونے کے وجود کا تقاضہ کرتی ہے فَيُتَقَيِّدُ بِحَالِ وُجُودِ دَمِّ عَلِ الْمَحَلِ تو اس کو مقید کیا جائے گا اس حال میں جبکہ خون محل پر موجود ہو خون محل پر کیا ہو اس جگہ پر خون موجود ہوگا اس حالت کے ساتھ مقید کیا جائے گا اس کو اس وقت پانی کے ساتھ دھونا واجب ہے کیونکہ خون موجود ہے جب تک دھوئیں گے نہیں کپڑا پاک لیکن اگر آپ نے کسی اور چیز سے دور کر دیا تو پھر سوال ہے ابھی بھی نجاست ظاہر ہوئی یا نہیں کپڑا پاک ہوا یا ہمارے نزدیک نجاست ہے یہی نجاست ختم ہوگئی چلی گئی بھئی اب تو کپڑا کیا ہو چکا ہے پاک ہو چکا ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ استدلاع ذریف ہے سمجھ میں آیا یہ تو بھئی دیکھو کہ آپ کہتے ہیں کہ پانی کے ساتھ ہی دھوگے تو کپڑا پاک ہوگا پانی سے نہیں دھوگے تو کپڑا پاک ہی حالانکہ بل اجماع اگر اس نجاست حصے کو کاٹ کر کپڑے سے پھینک دیا جائے تو باقی کپڑے پر کیا حکم لگایا جائے گا کہ وہ پاک ہے یہ تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں پھر تو یہاں بھی حالانکہ پانی سے دھونا نہیں پایا گیا لیکن آپ بھی پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ کپڑے کیا ہو چکا ہے پاک ہو چکا ہے معلوم ہوا پانی کے ساتھ دھونا واجب نجاست کا ضائل کرنا ضروری ہے اور اس سرکے وغیرہ سے بھی دھو لو تو پھر بھی کپڑا کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا تو جس مسئلے میں اختلاف ہے اس کا نفع میں ذکر ہی اور جس مسئلے کا نفع میں ذکر ہے اس میں اختلاف ہی نہیں تو کہتے ہیں اس کو مقید کیا جائے گا بھئی محل پر خون کے موجود ہونے کی حالت کے ساتھ ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی وَلَا خِلَافَ فِيهِ اور اس میں کوئی اختلاف نہیں وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي تَهَارَةِ الْمَحَلِ بَعْدَ الزَّوَالِ دَمِ بِالْخَلِّ اور اختلاف تو محل کے پاک ہونے میں ہے بَعْدَ زَوَالِ دَمِ بِالْخَلِّ سرکے کے ساتھ خون کے زائل ہو جانے کے سرکے کے ساتھ خون کو زائل کر دینے زائل ہو جانے کے بعد محل صاہر ہوگا پاک ہوگا یا پاک نہیں ہوگا اس میں اختلاف ہے اور وہ حدیث میں ذکر نہیں وَقَذَلِكَ التَّمَسُقُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور اسی طرح استدلال کرنا حضور علیہ السلام کے اس قول کے ساتھ تھی اربعین شاہ تنشاہ تن چالیس بکریوں میں ایک بکری ہے بھئی بھئی دیکھو اختلاف اس مسئلے کے اندر بھئی بکریوں چالیس بکریوں بکریوں کا نصاد کتنا ہے کم از کم کتنی بکریوں میں زکاة آئے گی چالیس چالیس بکریوں ہو گئیں تو ان میں ایک بھئی بھیڑ بکریوں سمجھ میں آیا شاہت کا لفت بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے بھئی بھیڑ بکریوں چالیس ہو گئیں تو ان پر کیا آ جائے گی ایک بھیڑ بکری ان پر زکاة آ جائے گی تو چالیس بکریوں پر ایک بکری زکاة آ گئی اب ہمارا اور امام شافر رحم اللہ کا استلاف ہے اس مسئلے میں ہم کہتے ہیں اگر بکری دینے کے بجائے وہ شخ جو ہے اس کی قیمت دے دیتا ہے زکاة کے طور پر تو بھی زکاة آدھا ہو جائے گی اس کے جو اس پر واجب ہے وہ آدھا ہو جائے گا جبکہ امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں قیمت دینے سے وہ زکاة آدھائی کی نہیں ہوگی یہاں کیا دینا پڑے گا بکری بھیڑ بکری ہی دینا پڑے گی دلیل کیا ہے تلیل کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے چالیس بکریوں میں ایک بکری ہے حدیث میں آیا ہے بکری ہے بکری دینی پڑے گی بھیڑی قیمت دینے سے وہ زکاة آدھا نہیں ہم کہتے ہیں نہیں بھئی اس حدیث میں جو مسئلہ ہے اس میں تو اختلاف ہی نہیں اور جس مسئلے میں اختلاف ہے وہ حدیث میں ذکر ہی ہمارے نزدی جیسے آپ کے نزدی چالیس بکریوں میں ایک بکری واجب ہوتی ہے ہمارے نزدی بھی چالیس بکریوں میں ایک بکری واجب اس میں تو اختلاف ہی نہیں اختلاف تو اس میں ہے کہ آپ وہ آدھائے گی بکری ہی کے ساتھ ضروری ہے یا قیمت دینے سے بھی زکاة آدھا ہو جائے گی اس کا اس حدیث میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا دل کے یہاں تو بکری دی جاتی ہے زکاة اس کی حاجت اچھی طرح پوری ہوگی یا قیمت دینے کے ساتھ اچھی طرح حاجت پوری ہوگی قیمت دینے کے ساتھ بھئی بکری تو صرف اس کے ایک آدھ کام یا دودھ دے گی یا پھر اس کے گوشت کھا سکتا ہے یا لے کے یا اس کو بیچے گا تو پتہ نہیں کس قیمت پر وہ بیچ سکتا ہے یا نہیں صحیح طرح بیچتا ہے صحیح قیمت اس کو ملتی ہے نہیں لیکن جب آپ اس کو پوری قیمت دے دیں گے بکری کی تو پھر وہ اس کے ذریعے کیا کر سکتا ہے اپنی ہر حاجت کو پورا کر سکتا ہے تو اس میں زیادہ اس کے لئے فائدہ ہے تو اسی طرح استدلال کرنا حضور علیہ السلام کے اس قول کے ساتھ کسی اربائی نشاط انشاط ان چالیس بکریوں میں ایک بکری ہے استدلال کرنا کس چیز کے لئے لِاس باتی حادمی جوازی دفع القیمت اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ قیمت کا دینا جائز نہیں ہے ترجمہ آخر سے میں کر رہا ہوں قیمت دفع کا کیا معنی حوالے کرنا سپرد کا قیمت کا حوالے کرنا جائز نہیں ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے استدلال کرنا یہ لِاس بات جہاں بھی آرہا یہ ماہ قبل میں جو تمسک کا لفظ آتا ہے اس کے ساتھ مطالق ہوتا ہے سمجھ میں آیا تمسک کا کیا معنی استدلال کرنا استدلال کرنا یہ استدلال کرنا ضائف کیا ہے ضائف ہے لِأَنَّهُ يَقْتَزِ وُجُوبَ الشَّاتِ اس لئے کہ یہ حدیث تقاضہ کرتی ہے بکری کے واجب ہونے کا وَلَا خِلَاف اور اس میں تو اختلاف ہی ہمارے نزدیک بھی چالیس بکریوں میں ایک بکری واجب وَإِنَّمَ الْخِلَاف بھی سقوط الواجب بھی عدائل قیمت اور اختلاف تو واجب کے ساقت ہونے میں ہے قیمت کی عدائیگی کے ساتھ قیمت کی عدائیگی سے بھی وہ زکاة جو واجب ہے وہ عدائی ہوگا یا عدائی نہیں اور اس کا حدیث میں ذکریں وَكَذَلِكَ تَمَسُقُ بِقَوْلِهِ تَعَالَ اور اسی طرح استدلال کرنا اللہ کے اس قول کے ساتھ بھئی یاد رکھو ہمارے نزدیک مالدار پر صاحب نصاب پر حج ایک مردوہ زندگی میں فرض ہے بھئی لیکن عمرہ کرنا فرض نہیں سنت اور امام شاقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے حج فرض عمرہ بھی فرض ہے حج کی طرح وہ استدلال کرتے ہیں اس آیت سے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور پورا کرو تم لوگ حج کو اور عمرے کو اللہ کے لئے بھئی تو کہتے ہیں دیکھو یہاں عمرے کا ذکر آیا اور حج کے ساتھ اور عَتِمُّ پورا کرو عمر آیا اور عمر کس لئے آیا کرتا ہے رجوب اور فرضیت کے لئے آتا ہے معلوم ہوا جیسے حج کرنا فرض ہے اسی طرح عمرہ کرنا بھی فرض ہے ہم جواب دیتے ہیں کہ اس آیت میں عمرے کی فرضیت کا ذکر ہی نہیں ہے بھئی اس آیت میں تو ہے کہ پورا کرو کیا کرو اور ہمارے نزدی عمرہ سنت ہے نفل ہے بھئی اور تو نفل ہمارے نزدی بھی جب شروع کر دیے جائیں تو کیا ہو جاتے کرتے ہیں واجب بھئی نفل نماز ویسے تو نفل ہیں آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ کی مرضی لیکن جب ایک دفعہ آپ نے شروع کر دی نیت باندھ لی اب وہ آپ پر واجب ہو چکا اگر آپ درمیان میں توڑنا پڑا تو کیا کرنا پڑے گی اس کی خضا کرنا پڑے گی روزہ نفلی رکھتے ہیں ہے تو نفلی آپ رکھیں یا نہ رکھیں لیکن ایک دفعہ جب شروع کر دیا اب وہ آپ پر کیا ہو چکا ہے اس کو پورا کرنا واجب ہے اگر آپ توڑ دیتے ہیں درمیان میں تو کیا کرنا پڑے گی اس کی خضا کرنا پڑے گی اور دلیل کیا ہے اپنے عاملوں کو باطل نہ کرو تو ایک مرتبہ یہ عامل شروع کر دیا تو اب اس کو توڑنا صحیح نہیں یہ مسئلہ ہے تو عمرہ بھی ہمارے نزدیک سنت ہے سمجھ میں آیا بھئی تو سنت ہے اور ایک مرتبہ تو جب شروع کر دیا تو پھر کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا واجب ہو جائے گا اس سے پہلے واجب اور آیت میں بھی یہی آ رہا ہے معلوم ہوا پورا کرنا کب ہوتا ہے جب ایک دفعہ شروع کر دیا جائے اور شروع کرنے کے بعد تو ہمارے نزدیک بھی واجب ہے تو جو مسئلہ آیت میں ذکر ہے اس میں تو اختلاف ہی نہیں شروع کرنے کے بعد جیسے آپ کے نزدیک واجب ہے ہمارے نزدیک بھی واجب کرنے کا ذکر ہے اور پورا کرنا کب ہوتا ہے جب کوئی چیز شروع کر دی جائے اسی طرح استضلال کرنا اللہ کے اس خول کے سا واتم ملحج والعمر تلیل اللہ ہی کے پورا کرو حج کو اور عمر کو اللہ کے لئے لئے اثبات وجوب العمر تی ابتداء ضعیف یہ استضلال کرنا کس لئے 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 اثبات وجوب العمر تی وجوب عمر کو ثابت کرنے کے لئے ابتداء بیشور سی ضعیف یہ استضلال کرنا ضعیف ہے لئے نفس تقاضی وجوب الاتمام اس لئے کہ نفس تقاضی کرتی ہے اتمام کا واجب کے وجوب کا یعنی پورا کرنا کیا ہے واجب ہے اور یہ تو ہمارے نزدیک بھی جب ایک دفعہ شروع کر دیا تو پورا کرنا واجب ہے اور اتمام تو کب ہوگا پورا کرنا کب ہوگا شروع کرنے کے بعد ہوگا اور اس میں کوئی اختلاف نہیں اور اختلاف تو اس کے واجب ہونے میں ہے اختلاف شروع سی اور اس آیت میں ذکر تو وہ مسئلہ جس میں اختلاف ہے وہ نفس کے اندر ذکر ہی نہیں اور نفس میں جو مسئلہ ہے اس کے اندر اختلاف ہی نہیں وَقَذَلِكَ التَّمَسُّقُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور اسی طرح استضلال کرنا حضور علیہ السلام کے قول کے ساتھ اس حدیث کے ساتھ لا تَبِعُ دِرْحَمَ بِدْدِرْحَمَ اینی نہ بیچو تم لوگ ایک درہم کو دو درہم کے بدلے میں وَلَا سَاع بِس سَاع اینی اور نہ ایک سا کو دو سا کے بدلے میں دیکھئے بھئی حضور علیہ السلام نے منع فرما ہے مسئلہ یہ ہے ہمارا امام شافر رحم منع کیا گیا ہے تو وہ بے حرام ہوئی اور لہٰذا وہ ملکیت کا فائدہ اس لئے کہ ملکیت تو ایک نعمت ہے سمجھ میں آیا نعمت ہے اور حرام کام پر نعمت مرتب نہیں ہو سکتی سمجھ میں آیا بھئی آپ ایک چیز کے مالک بن جاتے ہیں یہ نعمت ہے یا نہیں بھئی تو یہ نعمت ہے لیکن یہ حرام کام پر مرتب لہٰذا اگر بیعے فاسد کی کسی نے تو اس کا مالک اس مبیعے کا مالک نہیں بنے گا جب ہمارے نزدیک حناف کے نزدیک جب مشتری اور بائے سمن اور مبیعے کا اپس میں تبادلہ بیعے فاسد کریں اور اس تبادلہ کر کے بائے کیا کر لے سمن پر قبضہ کر لے اور مشتری مبیعے پر قبضہ کر لے تو بیعے فاسد میں بھی قبضے کے بعد یہ دونوں کیا بن جائے کرتے ہیں مالک بن جائے کرتے ہیں سمجھ میں آیا مالک کیوں کیونکہ بیعے شرعی ہے اور شرعی کے اندر نہیں آئے تو آپ نے کیا مسئلہ پڑھا تھا کہ وہ ذات کیا ہوتا ہے مشروع اور وصف کیتے بات سے غیر مشروع جب ذات کیتے بات سے مشروع ہوا تو اب یہ کسی چیز کا فائدہ دے گا ملکیت کا فائدہ دے گا ہاں البتہ چونکہ یہ وصف کیتے بات سے غیر مشروع ہے لہذا اس بیعہ کا توڑنا ان دونوں پر واجب ہے سورہ سمجھ میں آگئے بھئی واجب ہے تو ان کے امام شافی نہ ہونہ کے نزدیک یہ دونوں مالک ہی نہیں بنیں گے ان چیزوں کے جبکہ ہمارے نزدیک وہ کیا بن جائیں گے ان چیزوں کے مالک بن جائیں گے بھئی سمجھ میں آیا ان کی دلیل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور حدیث میں آیا ہے نہ بیشو تم ایک درہم کو دو درہم کے بدلے اور نہ ایک سار کو دو سار کے بدلے حدیث میں منع کیا گیا ہے جب منع کیا گیا ہے تو یہ بھیک کیا ہوئی حرام ہوئی جب حرام ہوئی تو یہ ملکیت کا فائدہ نہیں دے گی ہم کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے حدیث میں جو مسئلہ ذکر ہو رہا ہے اس میں تو ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے حدیث سے تو اتنا پتا چل رہا ہے کہ بے فاسد حرام ہے اور ہمارے نزدیک بھی کیا ہے بے فاسد حرام ہے اختلاف اس چیز میں ہے کہ بے فاسد ملکیت کا فائدہ دے گی یا ملکیت کا فائدہ اور اس کا اس حدیث میں ذکر ہی تو وہ مسئلہ جس میں جو حدیث میں ذکر ہے اس میں تو اختلاف ہی نہیں اور جس مسئلے میں اختلاف ہے وہ اس حدیث کے اندر ذکر ہی نہیں اسی طرح استدلال کرنا حضور علیہ السلام کے اس قول کے ساتھ لات بیعو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بیع فاسد ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی یہ ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا ضعیف ہون یہ کیا ہے ضعیف ہے لئنن نفت تحریم البیع الفاسد اس لیے کہ نفت تقاضہ کرتی ہے بیع فاسد کے حرام کرنے کا حرام ہونے اور اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں وَإِنَّمَا خِلَافُ فِي ثُبُوتِ المِلْكِ وَآدمِ ہی اور اختلاف تو ملکیت کے ثبوت آدم فِوط میں ہے سمجھ میں آیا وَإِنَّمَا الخِلَافُ فِي ثُبُوتِ المِلْكِ وَآدمِ ہی اور اختلاف تو کس چیز میں ہے ثبوت ملکیت میں ہے یا آدم اور اس کا تو اس حدیث کے اندر ذکر ہی نہیں وَقَذَلِكَ تَمَسُقُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور اسی طرح استطلال کرنا حضور علیہ السلام کے اس قول کے ساتھ اَلَا لَا تَصُومُ فِي هَذِهِ الْاَيَّامِ فَإِنَّهَا اَيَّامُ اَقْلِمُ وَشُرْبِمُ وَبِعَالِمُ بھئے دیکھو ایام تشریخ یوم النحر اور ایام تشریخ کے اندر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے کیا حدیث میں آتا ہے اَلَا خَبَرْدَارُ لَا تَصُومُ فِي هَذِهِ الْاَيَّامِينَ مَتْ روزے رکھو تم لوگ اِن اَيَّامُ کے اندر فَإِنَّهَا اَيَّامُ اَقْلِمُ وَشُرْبِمُ وَبِعَالِمُ اس لیے کہ یہ کھانے اور پینے اور جمع کے دن ہیں تو یہ زیافت اللہ کے ایام ہیں اللہ کیا فرماتے ہیں اپنے بندوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں تو اب اگر اس میں روزہ رکھا جائے گا تو کیا لازم آئے گا زیافت اللہ سے اعراض لازم آئے گا لہٰذا ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے اور روزہ ہے ایک فیعل شرعی اچھا یہ آگے آ رہی ہے بات تو دیکھو آپ ہمارا امام شافر رحم اللہ کا اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ اگر کسی نے یوم النحر کے دن یا ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی منت مانی تو کیا یہ منت صحیح ہے یا نہیں ہمارے نزدیک منت صحیح ہے امام شافر رحم اللہ کے نزدیک یہ منت ہی صحیح اس لیے کہ ایام تشریق میں اور ایام نحر میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے منع کیا گیا ہے تو ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہوا اور ایک حرام چیز کی منت ماننا صحیح نہیں اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے لا نظر فی معصیت اللہ اللہ کی معصیت میں منظر منت نہیں ہے منت نہیں ہے دوست نہیں ہے سمجھ میں آیا جائز نہیں ہے اللہ کی معصیت میں تو یہاں پر بھی حرام ہے اور حرام کی منت صحیح نہیں ہے سورہ سمجھ میں آگئی ہم کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ان ایام میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے اور روزہ ہے ایک فعل شرعی اور فعل شرعی کے اندر نہیں آ جائے تو وہ کیا تقاضہ کرتی ہے کہ وہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہو اور وصف کے اعتبار سے تو یہ روزہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہوا جائز ہوا اور جب ذات کے اعتبار سے مشروع ہوا جائز ہوا تو جائز چیز کی منت ماننا بھی صحیح جائز سمجھ میں آیا تو ہمارے نزدیک منت ماننا صحیح ان کے نزدیک منت ماننا صحیح ان کی دلیل کیا ہے ان کی دلیل یہ حدیث ہے حدیث میں آیا خبردار نہ روزہ رکھو تم لوگ ان ایام میں اس لئے کہ کھانے اور پینے اور جمع کے دن ہیں سمجھ میں آیا ہم جواب دیتے ہیں کہ بھئی جو اس حدیث میں جس مسئلے کا ذکر ہے اس میں تو اختلاف ہی نہیں اور جس مسئلے میں اختلاف ہے اس کا اس حدیث میں ذکر ہی نہیں اس حدیث میں ذکر ہے کہ ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے اور ہمارے نزدیک بھی ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے سمجھ میں آیا ذات کے اعتبار سے مشروع ہے لیکن وصف کے اعتبار سے حرام ہے غیر مشروع ہے سمجھ میں آیا لیکن اختلاف اس میں ہے کہ اب اس کی منت ماننا صحیح ہے منت سے تو وہ رکھنا تو لازم نہیں آیا ہم بھی کہتے ہیں منت ماننا صحیح ہے لیکن اس دن پھر رکھے نہ کیا کرے بعد میں اس کی غذا کر لے سورت سمجھ میں آئی بھائی تو منت سے کوئی رکھنا تو لازم نہیں آتا منت تو ایک الگ چیز ہے بات کر رہا ہے زبان سے اپنے اوپر لازم کر رہا ہے لیکن لازم کر لیتا ہے پوری ہو جاتی ہے منت تو پھر کیا کرنا چاہیے اس دن نہ رکھے بلکہ بعد میں رکھے تو اس حدیث سے استدلال کرنا لیے اس بات یہ بات ثابت کرنے کے لیے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یوم النہر کے روزے کی منت صحیح نہیں ہے ضعیف یہ سے دلال کرنا کیا ہے ضعیف ہے لیانا نس اقتضی فرمت الفعلی اس لیے کہ نس تقاضہ کرتی ہے فیل کے حرام ہونے کا یعنی روزے کے ان دنوں میں اور اس کے روزے کے ان ایام میں حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي اِفَادَةِ الْأَحْكَامِ مَا كَوْنِهِ حَرَامًا اور اختلاف تو اس بات میں ہے کہ یہ احکام کا فائدہ دے گا باوجود حرام ہونے کے باوجود یعنی بھئی دیکھو بھئی روزہ ان ایام میں کیا ہے حرام ہمارے نزدیک بھی حرام اور امام شافر ہونے کے نزدیک بھی البتہ فرق یہ ہے ہمارے نزدیک حرام لے غیری ہی ہے ان کے نزدیک حرام لے جب حرام لے آئین ہی ہوا تو ان کے نزدیک منت ماننا بھی صحیح نہیں اور ہمارے نزدیک حرام لے غیری ہی ہے تو منت ماننا تو ذات کے اعتباط ہمارے نزدیک مشروع ہے وَسَبْ کے اعتباط سے غیر مشروع ہے آپ اس کبھی حرام یہ تو امام شافر اور اللہ فراتے ہیں تو حرام فیل ہے اور روزہ رکھنا ہی نایام میں لہٰذا اس پر احکام مرتب نہیں ہو سکتے ایک حرام فیل پر شرعی احکام مرتب آپ کہہ رہے ہیں منت مان لے تو یہ منت کا ماننا اس کا منعقد ہو جانا یہ فیل شرعی ہے یا نہیں ہے فیل شرعی فیل شرعی ہے تو یہ فیل شرعی حرام کام پر مرتب ہوگا یا مرتب ان کے نزدیک مرتب نہیں ہوگا ہمارے نزدیک مرتب ہو جائے گا سورت سمجھ میں آئی ہم کہتے ہیں ایک فیل کا حرام ہونا اس پر فیل شرعی کے مرتب ہونے کے خلاف نہیں ایک فیل حرام بھی ہوگا اور اس پر فیل شرعی بھی کیا ہو جائے گا مرتب ہو جائے گا اور اس کے کئی نظیریں پیش کرتے ہیں ہم بھئی سمجھ میں آیا مثلا ایک شخص نے کسی کا پانی غصب کیا اب یہ پانی استعمال کرنا اس کے لئے حرام ہے لیکن اگر وضو کر لے گا تو طہارت کیا ہوگی حاصل فیل حرام ہے اس کا استعمال کرنا حرام ہے اس کے لئے لیکن پھر بھی اس پر ایک شرع حکم مرتب ہو اور اسے پاکی حاصل ایک آدمی نے دوسرے کی چھوڑی غصب کر لی اب یہ چھوڑی اس کے لئے استعمال کرنا کیا ہے حرام ہے لیکن اس کے لئے وہ کیا کر لیتا ہے بکری زبا کرتا ہے تو وہ شرع حکم مرتب ہوگا اور وہ جانور کیا ہو جائے گا حلال ہو جائے گا سورہ سمجھ میں آئی بھائی تو کئی اس پر ذکر کر رہے ہیں دیکھئے تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے اور اختلاف تو کس چیز میں ہے احکام کا فائدہ دینے میں یعنی احکام کے اس پر مرتب ہونا اس میں اختلاف ہے ماں کونی ہی حراماً باوجود اس کے باوجود اس کے حرام ہونے کے وہ احکام کا فائدہ دے گا یا نہیں وَحُرْمَةُ الْفِعْلِ لَا تُنَافِي تَرَتُّ بَلْا احکامِ اور پھیل کا حرام ہونا یہ منافی نہیں ہے احکام کے مرتب ہونے کے فَإِنَّ الْأَبَا لَوِسْتَوْلَةَ جَارِيَةَ بْنِهِ دیکھو بھئی بیٹے کی باندی ہے باپ کے لئے اسے وطی کرنا حرام ہے لیکن اگر باپ اسے وطی کرتا ہے اسے امی ولد بنا دیتا ہے تو اب یہ فیل تو حرام تھا لیکن اس پر شرعہ کا مرتب ہوا اور باپ کو شریعت نے اس کا مالک خرار دے دیا کہ اب یہ کیا ہے باندی کا مالک کون ہو چکا ہے باپ مالک ہو چکا ہے اور بیٹے کو اب اس کی قیمت عدا کرے بیٹے کو کیا کرے اس کی قیمت عدا پورا سمجھ میں آئی بیٹے کی باندی ہے باپ اس کو کیا بنا دیتا ہے امی ولد تو اس پر شرعہ حکم مرتب ہوتا ہے اور باپ کو شریعت کیا قرار دے دیتی ہے یہ کیا ہوا باندی کا مالک بن گیا اور اب بیٹے کو کیا کرے قیمت اس کی عدا کرے سمجھ میں ہے وہ ایک بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا ایک شخص اور اس نے کہا تھا کہ میرا باپ میرا مال خچ کرتا ہے حضور علیہ السلام نے باپ کو بلوایا تو باپ نے کہا کہ اس طرح میں نے تکلیفیں اٹھائیں گئے ہیں جو کچھ ہوتا تھا میں اس کے خوشی کے لیے اس کو دیتا تھا اپنا مال اس سے روکتا نہیں تھا اور آج جب میں بڑا ہو گیا ہوں ضائف ہو گیا ہوں تو یہ اپنا مال میرے سے چھپا چھپا کر رکھتا ہے حضور علیہ السلام بھی اس کی بات سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور پھر کہا انتا اس شخص اسرے بیٹے سے کہا انتا و مالک علیہ ابی کا تو اور تیرا مال کس کے ہیں تیرے باپ کے ہیں سمجھ میں آیا تو یہاں بھی باپ نے جب باندھی کہ امیں ولد بنا دیا تو وہ باپ اس کا کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا فینل دیکھو اب وہ نظیریں پیش کر رہے ہیں کہ احکانش فیل حرام ہے لیکن اس پر کیا ہو رہا ہے شرح حکم شرح حکام مرتب ہو رہا ہے فینل ابل اوستولد جاریت ابنی ہی اس لئے کہ باپ نے اگر امیں ولد بنا دیا بیٹے کی باندھی کو یقون و حراما تو یہ کیا ہے امیں ولد بنانا حرام ہے ویسکتو بھی الملک لیلا بھی اور اس سے باپ کے لئے ملکیت ثابت ہو جائے گی تو دیکھا شرح حکم مرتب ہوا وَلَوْزَبَحَ شَاتًا بِسِقِّينٍ مَقْصُوبَتٍ یقون و حراما اگر زبا کیا ایک بھیڑ بکری کو کس سے سکین کس کو کہتے ہیں چھوری ایک غصب چھینی ہوئی غصب کی ہوئی چھوری چھینی ہوئی چھوری کے ساتھ یقون و حراما تو یہ زبا کرنا حرام ہے وَيَحِلُّ الْمَذْبُوحُ اور مذْبُوح جانور زبا شدہ جانور کیا ہو جائے گا حلال ہو جائے گا وَلَوْغَسَلَتْ قَوْبًا نَجِسَ بِمَا اِن مَغْصُوبِن یقون و حراما اگر نجس کپڑے کو غصب کی ہوئے پانی کے ساتھ یقون و حراما تو یہ دھونا حرام ہے وَيَحِلُّ الْمَذْبُوحُ اور اس سے کپڑا کیا ہو جائے گا پھر بھی پاک تو دیکھا شریح کا مرتب ہوا وَلَوْوَتِيَ مْرَأَتْن فِي حَالَةِ الْحَيْدِ یقون و حراما دیکھئے ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور جب پہلی مرتبہ اس سے صحبت کی تو وہ حالت حیض میں تھی اس نے اسی حالت میں اسے وطی کر لی تو اب اس شخص کا احسان ثابت ہو جائے گا وہ محسن بن جائے گا محلانا محسن اب اگر اس نے کیا کیا زنا کیا تو اس کو کیا کیا جائے گا رجم کیا جائے گا تو دیکھو حیض کی حالت میں وطی کرنا کیا تھا حرام لیکن اس پر کیا فعل شرعی مرتب ہوا اور اس رجل کا محسن ہونا ثابت ہو گیا سمجھ میں آیا اسی طرح ایک شخص نے بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھی سمجھ میں آیا آپ اس بیوی کا اس شخص کے پاس دوبارہ نکاح بغیر حلالہ شرعی کے جائے نہیں آپ اس عورت نے ایک شخص سے کیا کیا ایک شخص سے کیا کیا کہ نکاح کر لیا اور اس نے اس کے ساتھ نکاح کے بعد اس سے جب صحبت کی وہ کس میں تھی حالت حیض میں تھی تو آج اس حالت حیض میں وطی حرام ہے لیکن جب یہ اس کے ساتھ صحبت کر لے گا تو یہ اب پہلے خامد کے ذریعے اس وطی کے ذریعے کیا ہو جائے گی حلال ہو جائے گی تو دیکھو یہ حالت حیض میں وطی حرام تھی لیکن اس پر ایک فیل شرعی مرتب ہوا اور پہلے خامد کے لئے وہ کیا ہو گئی حلال ہو گئی ولو وطی امرہتا فی حالت الحیضی اور اگر وطی کی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں یقون حراما تو یہ وطی حرام ہوگی ویثبت بھی احسان الواتی اور ثابت ہو جائے گا اس کے ساتھ وطی کرنے والے کا محسن ہونا ویثبت الحل لزوج الاولی اور ثابت ہو جائے گی حلات پہلے خامد کے لئے جب اس نے کتنی طلاقیں دی تھی تین طلاقیں چلیے مولانا حالا هو المرام واللہ هو عالم بحقیقت الکلام